افسوس کی بات یہ ہے کہ اچھے اچھے رشتوں کو دیندار رشتوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے اٹا دیا جاتا ہے کیوں اس لیے کہ جی یہ دیندار ہے یہ مولوی صاحب ہے جی اس نے دھڑی رکھی ہوئی ہے یہ تو حافظ نہیں ہے یہ ہمیں کیا کھلائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجیے آپ نے فرمایا جب سرزمین دنیا پر اچھے رشتوں کو دیندار رشتوں کو جب پاؤں کی ٹھوکر سے ہٹاؤ گے تو پھر تیار ہو جاؤ اس سرزمین پر فساد پرپا ہوگا فساد پرپا ہوگا آپ کے گھر پہ ایک اچھا رشت آیا آپ نے اسے ہٹا دیا دور کر دیا اس لیے جی کہ یہ آدمی دیندار ہے اور یہ مجھے کیا کھلائے گا اوہرے بھائی آپ اپنی بیٹی کے لیے ایسے شخص کا رشتہ دوننا چاہتے ہیں کہ جس کے باس مال ہے جس کے باس دولت ہے اس دولت اور مال کو آپ کیا کریں گے کہ کل آپ کی بیٹی اس مال کی بین چڑے اور اس کا سکون لٹ جائے اس سے بہتر تو یہ ہے کہ کسی ایسے غریب اور کسی ایسے شخص کو دے دیا جائے اپنی بیٹی کو کہ جس کے سینے کے اندر اللہ کا خوف ہے کم از کم وہ اپنی کی بیٹی کا انسانیت کے ناتے سے خیان تو رکھے گا دیکھنے کا شکریہ مفتی اسمانی کے بیانات اور شریع سوالات و جوابات کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے سبسکرائب کرنا نہ بھولئے اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعال لکم من بیوتكم سکنا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد وعنی آل محمد کما صلیت علی عبراہیم وعنی آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعنی آل محمد کما بارکت علی عبراہیم وعنی آل عبراہیم انکا حمید مجید حضرات محترم بائیو بزرگو دوستو نوجوان ساتھیو اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْهَا اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو وہ گن نہیں سکتا اس لیے کہ وہ انگنت ہیں لا محدود ہیں چوبیس گھنٹے بارش کے قطروں سے زیادہ اللہ کی نعمتوں کا نزول ہو رہا ہے بعض اوقات انسان کے پاس کم نعمتیں ہوں تو وہ اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرتا ہے بنسبت اُس شخص کے جس کے پاس زیادہ نعمتیں ہوں اور ان نعمتوں کے اندر وہ اپنے آپ کو اتنا مشغول کر لے کہ وہ اللہ سے بھی غافل ہو جائے اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تم نعمتوں میں اس طرح احتیاط کرو جس طرح گناہ سے احتیاط کی جاتی ہے اس لیے کہ بعض اوقات اللہ رب العزت انسانوں کو نعمتیں اتا فرماتے ہیں اور انسان ان نعمتوں میں اتنا زیادہ محب ہو جاتا ہے اتنا دور چلا جاتا ہے کہ وہ اپنے رب کو ہی بول جاتا ہے اور ایک مسلمان کو ہمیشہ یہ بات مستحضر ہونی چاہیے کہ جو بھی نعمتیں میرے پاس موجود ہیں وہ میری نہیں ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے ہاں وہ عبادت کے صورت میں ہو ہاں وہ گھر کے صورت میں ہو ہاں وہ اولاد کے صورت میں ہو کسی بھی صورت کے اندر اسے کوئی نعمت اتا کی جائے تو وہ یہ مستحضر کرے یہ سوچے یہ تفکر کرے اپنے دل میں یا اللہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ تو آپ کی دی ہوئی نعمت ہے جو میں استعمال کر رہا ہوں اور یہی مطلوب شریعت کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں وَمَا تَوْفِقِي إِلَّا بِاللَّهِ اے اللہ جو مجھے توفیق آپ عطا فرما رہی ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے مجھے جو توفیق ہو رہی ہے وہ میرے رب کی طرف سے ہے وَمَا بِكُمْ مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ تمہیں تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں اور اللہ نے جتنی بھی نعمتوں سے آپ کو سرفراز فرمایا اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں لوگو اگر ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہیں کریں گے تو ہوگا کہ اللہ ہماری جگہ پر ہماری قوم کی جگہ پر دوسری قوم کو لے آئیں گے اور اس کی واضح مثال قریش کے قبیلے کی ہے کہ جن کے پاس اللہ کے گھر کی تولیت تھی وہ اللہ کے گھر کے متولی تھے قریش اور ان کی عزت تھی اللہ کے گھر کی وجہ سے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جگڑا کیا آپ کی ذات کی نقدری کی آپ کے میسج کو پاؤں کی ٹھوکر سے ہٹایا اللہ عزباللہ تو اللہ رب العزت نے ان کی جگہ پر انصار کو لے کی آئی انصار قبیلہ کو لے کی آئی حضرت امماش رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نقدری کی اللہ نے ان کو حرم کی جو اللہ کے گھر کی جو خدمت کر رہے تھے اس سے بھی انہیں محروم کر دیا جو عزتیں تھیں وہ ملیہ میٹ ہو گئیں اور ان کے نام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے مٹا دیا اور ان کی جگہ پر انصار مدینہ کو اللہ رب العزت لے آئی حج کے زمانے میں ایک رات میں انصار مدینہ سے ملاقات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں وہ کہنے لگے کہ ہم مدینہ والے ہیں آپ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں آپ نے اپنا تعرف کروایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں یہ میسج لے کی آیا ہوں اللہ نے مجھے یہ مشن دیا ہے انہیں بعد سمجھ آ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ علیہ السلام کی مدد کرنے کے لئے وہ تیار ہو گئے تو آپ دیکھئے کہ جو قوم اللہ کے لائے ہوئے دین کی نقدر کرے گی اللہ معتاج نہیں ہے اللہ کا دین معتاج نہیں ہے آسر زمین دنیا پر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی اور اکثر زندگی کی ایام اور سال کفر میں گزارے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال پرمایا اور آج کئی لوگوں کی ہدایت کا وہ ذریعہ بنے ہوئے ہیں اگر مسلمان قدر نہیں کرے گا اور سپین کی اب حالت دیکھ لیں آٹھ سو سال مسلمانوں نے وہاں حکومت کی لیکن قدر نہیں کی اسلام کی قدر نہیں کی جو اللہ نے انہیں نعمتیں دی تھی اور اللہ نے فرمایا ہم اسی طرح دوسری قوموں کو تمہاری ملکیت کا وارث بنا دیتے ہیں وہ چیزیں جو تمہاری ملکیت کے اندر تھی وہ چیزیں جو حکومتیں مسلمانوں کے پاس تھی انہوں نے قدر نہیں کی اللہ نے ان کی جگہ پر دوسری قوم جو ہے وہ چیزیں عطا کر دی تو جو قومیں وقت کی نبی کی لائے ہوئے دین اور ان کے میسیجز کی نقدری کرتی ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے مقابلے میں ایسی قوم لے کے آتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے حقام کو پورا کرتی ہے میرے بھائیوں جو خطبے کے اندر میں نے آیت پڑھی ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بِيُوتِكُم سَكَنَا اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں یعنی اللہ رب العزت نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا باعث بنایا ساری نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت حضرت انسان کو اللہ رب العزت نے گھر کی صورت میں عطا فرمائی گھر کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے جو فٹپات پہ بیٹے ہوئے ہیں ان لوگوں سے پوچھئے جو ہوملس لوگ ہیں ان لوگوں سے پوچھئے کہ سر چھپانے کے لیے ان کے باس جگہ نہیں ہے وہ سریعام سڑکوں پہ سو رہی ہیں ان سے پوچھئے کہ گھر کی قدر کیا ہے اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو گھر عطا فرمایا اور فرمایا کہ میں نے تمہیں ایسا گھر عطا فرمایا ہے جو تمہیں سکون دینے والا ہے انسان سفر بے جاتا ہے جتنے مرضی آلی شان ہوتلز کے اندر وہ رہ لے وہ وقتی سکون اسے ملے گا لیکن اس کا جو دائمی سکون ہے وہ اسے گھر کے اندر ملے گا اور ہمیں اسلام نے فتنوں سے بچنے کے لیے ایک نسخہ بتایا اور فرمایا کہ اگر تم فتنوں سے مسائب سے مشکلوں سے پریشانوں سے بچنا چاہتے ہو تو پھر اپنے گھر کے اندر اکثر اوقات اپنا وقت گزارا کرو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس میں ہے کس چیز کے اندر نجات ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عملک علیہ کا لسانک ہم نے فرمایا کہ اپنی زبان پر کنٹرول کرو ولی ساہ کا بیتک اپنے گھر کو کفی سمجھ وبکی علا خطیعتک اور اپنی خطاؤں پر رو دوسری روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشارت ہے خوشبری ہے وہ شخص کے لیے جس نے اپنی زبان کو کنٹرول کیا اپنے گھر کو کافی سمجھا اور اپنی خطاؤں پر رویا ایسی تین اوصاف رکھنے وارے شخص کے لیے بشارت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گھر کی اندر جب انسان رہتا ہے آپ بشک دیکھ لیجئے کہ وہ لوگ جو سڑکوں پر رہتے ہیں وہ لوگ جو بلا وجہ گنیوں میں گھومتے ہیں وہ لوگ جو بلا وجہ بار ہر وقت گھومتے رہتے ہیں ان کے لیے مشاقل زیادہ ہوتے ہیں لیکن وہ لوگ جو اپنے گھروں میں اپنا وقت گزارتے ہیں ان کو اللہ رب العزت فتنوں سے اور مشکلوں سے محفوظ رکھتے ہیں آج کا نوجوان اپنا سکون سڑکوں پر ڈونڈتا ہے ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ اس سرزمین دنیا پر اللہ کے نزدیک سب سے بہتر مقامات کون تھے ہیں آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں ہے جبریل آئیں گے پوچھوں گا جبریل آئیں سوال کیا کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بھی نہیں پتا میں اللہ سے سوال کروں گا اللہ رب العزت سے پوچھ کیا جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب ملاقات میں پوچھا کہ میرے سوال کا جواب ملا کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جب اللہ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کے نزدیک دنیا میں اچھے مقامات کون سے ہیں اللہ رب العزت نے ایک سوال کے بدلے میں مجھے اتنا قریب کیا اے جبریل بتا دو صحیح کتنا قریب کیا کہا کہ میرے اور اللہ کے درمیان پینتیس ہزار نور کے پردے باقی رہ چکے تھے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اتنا قریب فرما کے کہا فرمایا کہ جاؤ میرے نبی کے بتا دو کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین مقامات مساجد ہیں اور سب سے بترین مقامات بازار ہیں مساجد اللہ کی نگاہ کے اندر محبوب اور باہر والے مقامات اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہیں لوگو تو جو آدمی اپنے گھر کے اندر رہا وہ فتنے سے بچا اپنے گھر کا محول ہم اسلامی کس طرح بنا سکتے ہیں پور سکون لوگو کس طرح بنا سکتے ہیں اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں مسلمان اور کافر میں یہی پرک ہوتا ہے کہ ایک کافر جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو یہ مستحضر نہیں ہوتی یہ چیزیں کہ بھائی اتنے بڑے گھر کے اندر میں داخل ہو رہا ہوں یہ گھر کس کا دیا ہوا ہے لیکن ایک مومن مسلمان اپنے دل میں تقویٰ رکھنے والا جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے اللہم انی اسعلوک خیر المولجی و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علاللہ ربنا توکلنا اے میرے اللہ میں سوال کرتا ہوں اچھے داخلے کا میں سوال کرتا ہوں اچھے نکلنے کا اور اللہ کے نام سے ہی میرا نکلنا ہے اور میرا داخل ہونا ہے اور میں اسی پہ توقل کرتا ہوں ہم اسی پہ توقل کرتے ہیں جب مومن مسلمان گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے دل میں یعقیدہ ہوتا ہے وہ یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ مولا یہ دو کنال کی جگہ ایک کنال کی کوٹھی یہ بڑا گھر اس کی مضبوط چھتیں اور دیواریں میری حفاظت نہیں کر سکتی اگر یہ مضبوط ہے لیکن اللہ مسائب سے آپ نے میری حفاظت کرنی ہے اس گھر میں یہ وہ عقیدے کا اعلان کر رہا ہوتا ہے اور جب گھر سے باہر نکلتا ہے کہتا ہے بسم اللہ توقلتو علی اللہ اللہ کے نام لے کر نکلتا ہوں اسی پہ توقل کرتا ہوں اور اس کے بغیر کوئی ہمت اور طاقت نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان یہ دعا پڑتا ہے بسم اللہ توقلتو علی اللہ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے حُدیتہ تجھے رہنمائی مل گئی تجھے رہنمائی اور ہدایت دے دی گئی ہے اور فرمایا کہ کفیتہ تمہیں اللہ کافی ہو گئے دشمن تمہیں نقصان نہیں بچا سکتا شیطان تمہیں نقصان نہیں بچا سکتا وَبُقِیتہ تُو بچا لیا گیا مشکلوں سے فتنوں سے مسائب سے تُو بچا لیا گیا آج ہمارے گھروں کے اندر جگڑے ہیں مسائب ہیں اور ان کی ایک یہ سب سے بڑی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ جب ہم گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہم ان مسنون دعاوں کا احتمام نہیں کرتے جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اور دوسرا اسلامی ماحول پیدا کرنے کے لیے گھر کو پرسکون کرنے کے لیے دوسرا اصول یہ ہے جب آپ لوگوں گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کا احتمام کریں سلام کرنے کا احتمام کریں یا ایوالذین آمنوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَعْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے کے گھروں میں جب جاتے ہو بغیر اجازت کے اندر داخل نہ ہو اور سلام کرو وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحَيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبًا اللہ فرماتے ہیں جب تم اپنے گھروں کے اندر داخل ہو تو گھر وانوں اپنے گھر وانوں کو سلام کرو اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہیں پاکیزہ طوفہ دیا گیا ہے دنیا کی کوئی چیز گھر نہ لے جاؤ لے کے جا سکتے ہو لے جاؤ لیکن کم از کم اپنے گھر وانوں کو وہ پاکیزہ طوفہ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے آپ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو گھر وانوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو کا طوفہ عطا فرمائیں تو اس سے ہوگا کہ کہ شیطان گھر سے بھاگے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں اللہ کا نام لے لیا جائے تو شیطان کہتا ہے اپنے ہواریوں کو ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے گا اس لیے کہ اس گھر کے اندر اللہ کا نام لے لیا گیا ہے ایک صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالی حالت بہت خراب ہے میں کیا کروں آپ نے فرمایا تمہیں نسخہ بتا رہا ہوں جب گھر میں داخل ہو سب سے پہلے کہا کرو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتو پھر اس کے بعد دروشری پڑھو پھر اس کے بعد صورت الاخلاص کی تلاوت کرو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اس نسخے بھی عمل کیا چند دن کے بعد میری زندگی کے یام ایسے تبدیل ہوئے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسی دولت فرمائی کہ میں اسے سنبھال بھی نہیں سکتا تھا تو یہ برکت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتو اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا اصول آپ نے گھر کو پر سکون اور اسلامی بنانے کا کہ بھائیو اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اور جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جاتی اس کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر والے زندہ ان کی مثال زندہ لوگوں کی طرح جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اللہ اس گھر کی مثال مردوں کی طرح ہوتی ہے لوگو آج ہم اپنے گروان کے اندر جانکے دیکھیں کہ ہم قرآن مجید کو ہم نے صرف اس کی تلاوت کو رکھا ہوا ہے رمضان کے لیے یا کم مر جائے تو اس کو بخشانے کے لیے ہم نے قرآن کو رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت ہمارے گھر کے اندر نہیں ہے اور آج ہمارے گھر کے اندر بے سکونی کی ایک بہت بڑی وجہ وہ لوگو یہ ہے کہ ہمارے گروہ کے اندر گناہ ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمیوں کو کل قیامت کے دن اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے ان تینوں میں سے ایک شخص دیوس بھی ہے اور دیوس کون ہوتا ہے کہ جو اپنی آنکھوں سے گناہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے باوجود وہ علاو کرتا ہے کہ یہ گناہ ہوتا رہی ہوتا رہے اور وہ روکتا نہیں ہے بچہ باپ کی آنکھوں کے سم نے گرل فرنڈ کے ساتھ باتیں کرتا ہے باپ کو پتہ ہے میرا بچہ اس گھر کے اندر گناہ کر رہا ہے باپ کو پتہ ہے کہ میرا بچہ گناہ کے اندر مبتلا ہے اس کے باوجود وہ اس کو برداشت کرتا ہے یہی بات ہے اور اگر کوئی آدمی گناہ کو برداشت کرے گا اپنے گھر کے اندر تو وہ اس زمرے کے اندر آئے گا مجھ سے رہا نہیں جاتا میں ہر بیان کے اندر کوئی نہ کوئی کسی طریقے سے بات نکل آتی ہے لوگو ہم نے اپنے معاشرے میں اور اپنے لوگوں میں ہم نے خلال کو مشکل کر کے بیش کی ہے اسلام نے آسان بیش کی ہے اسلام تو کہتا ہے بچہ نوجوان ہو تو اس کا نکاح کرو لیکن معاشرے نے بچے کو بتایا کہ تو یہ کما اتنا کما پھر تو اپنی ایڈیوکیشن پڑھ پھر اس کے بعد جو ہے وہ گھر بنا پھر کارے لے پھر جاب ڈونڈ اس کے بعد جاکہ پھر جو ہے وہ تمہیں دیکھیں گے بائی در ٹائم وہ سارا کو جب اسے ملتا ہے وہ چالیس سال کی عمر سے تجاوز کر چکا ہوتا ہے اور اس درمیان وہ اپنی خواہشات پر کیسے کنٹرول کرتا ہے وہ اپنی آپ کو گناہ سے کیسے بچاتا ہے اس محول میں جس میں میں اور آپ رہ رہی ہیں کوئی کرنٹی نہیں ہے اللہ اکبر لیکن ہم نے بچوں کے لیے نوجوانوں کے لیے ایک نوجوان میرا شگل بیس بائی سال کا میں نے کہا آپ کب نکاح کر رہے ہو کہا تھا نہیں نہیں جی ابھی تو میں پڑھ رہا ہوں ابھی تو چھوٹا ہوں یہ چھوٹا بتانا کس نے بتایا یہ معاشرے نے بتایا اسے کہ تُو چھوٹا ہے ابھی اللہ اکبر اور افسوس کی بات یہ ہے ہم بھی معاشرے میں رہتے ہیں میرا تعلق دارالفتا کے ساتھ ہے بہت سارے لوگ سوالات دے کے آتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ اچھے اچھے رشتوں کو دیندار رشتوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے اٹا دیا جاتا ہے کیوں اس لیے کہ جی یہ دیندار ہے یہ مولوی صاحب ہے جی اس نے دھڑی رکھی ہوئی ہے یہ تو حافظ ہے یہ ہمیں کیا کھلائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے آپ نے فرمایا جب سرزمین دنیا پر اچھے رشتوں کو دیندار رشتوں کو جب پاؤں کی ٹھوکر سے ہٹاؤ گے تو پھر تیار ہو جاؤ اس سرزمین پر فساد پر پا ہوگا فساد پر پا ہوگا آپ کے گھر پہ ایک اچھا رشت آیا آپ نے اسے ہٹا دیا دور کر دیا اس لیے جی کہ یہ آدمی دیندار ہے اور یہ مجھے کیا کھلائے گا اور ہرے بھائی آپ اپنی بیٹی کے لیے ایسے شخص کا رشتہ دوننا چاہتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہے جس کے پاس دولت ہے اس دولت اور مال کو آپ کیا کریں گے کہ کل آپ کی بیٹی اس مال کی بین چڑے اور اس کا سکون لٹ جائے اس سے بہتر تو یہ ہے کہ کسی ایسے غریب اور کسی ایسے شخص کو دے دیا جائے اپنی بیٹی کو کہ جس کے سینے کے اندر اللہ کا خوف ہے کم از کم وہ اپنی کی بیٹی کا انسانیت کے ناتے سے خیان تو رکھے گا اللہ اکبر لوگو یہ چند باتیں تھیں کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہم اپنے گھروں کو پر سکون اور پر اتمنان بنا سکتے ہیں اور آخری چیز یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی نمازوں کا کچھ حصہ گھروں کے اندر بھی رکھا کرو سب سے افضل نماز فرض نماز کے علاوہ جو آپ مسجد میں پڑھتے ہیں اس سے افضل نماز یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں ادا کریں کوئی حصہ رکھیں نفل پڑھنے کا آپ ان چیزوں پر عمل کر کے دیکھئے آپ کو ایک نورانیت محسوس ہوگی آپ نفلوں کا احتمام کریں گھر میں داخل ہوں دعاوں کا احتمام کریں سلام کا احتمام کریں قرآن مجید کے پوشن پڑھنے کا زیادہ نہیں تو تھوڑا کم سے کم پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں جتنا پڑھیں گے گھروں کے اندر آپ کو محسوس ہوگا کہ گھر کے اندر سکون آنا شروع ہو گیا ہے ایک محدث کہتے ہیں کہ میری اپنی بیوی کے ساتھ کبھی جگڑا نہیں ہوا کہنے لگے کہ میں نے دل میں سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہتے ہیں کہ میں نے بہت سوچا مجھے معلوم ہوا کہ میں اپنی زندگی میں جب بھی گھر میں داخل ہوا ہوں میں نے ہمیشہ اللہ کا نام لیتے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہا ہے اور آج تک زندگی میں جو گھرلو جو جگڑے ہیں اللہ نے مجھے اس سے محفوظ کیا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ناتھ فرمائی اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ناتھ